موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرنڈز آج میں آپ کے لئے لائیوں مہوش کی کوکنگ بیکنگ میں بہت ہی مزیدار سا فروٹ سیوئیوں کسٹرڈ ڈیزرٹ کی ریسیپی جو بہت تھی کوک ریسیپی ہے اور بہت ہی یمی بنتا ہے اگر کوئی بھی گیسٹ آجائیں اچانک سے تو آپ لوگ یہ ڈیزرٹ کو ریڈی کریں بہت ہی یمی بنتا ہے اور لو بجر ڈیزرٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا مد بھولیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیپیکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چلے فروٹ کسٹرڈ سیوہیاں ہم بنانے سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے ملک لے لیا ہے جسے میں نے پہلے سے ہی بوائل کرنے رکھ دیا تھا میڈیم ہیٹ پہ یہ اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب ہم ملک میں ہاف کپ شگر اٹ کریں گے شگر آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا سادہ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اور آپ اچھے سے ہمیں اسے میکس کر دیتے ہیں بہت ہی ایزی ڈیزرٹ ہے اور بہت ہی کوئک ڈیزرٹ ہے آج میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں کلر فول سیمائیاں لیے ہیں ہاف کپ یہ بھی ہم اسے ملک میں اٹ کر دیں گے اور اسے بھی ہم اچھے سے میکس کر لیتے ہیں میڈیم ہیٹ پہ ہم اسے بوائل کریں گے سیمائیاں کو تاکہ یہ اچھے سے بوائل ہو جائیں اور جب تک بوائل کرنا ہے ہم نے جب تک یہ اچھے سے گل نہیں جائیں کلر فول سیمائیاں اور میڈیم ہیٹ پہ ہم اسے کوک کر رہے ہیں اور اس میں سپون آپ مسلسل چلاتے رہیے گا تاکہ سیمائیاں آپس میں چھپکے نہیں اور ہم اسے دس سے بارہ منٹ تک اچھے سے کوک کریں گے دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں کوک کرتے ہوئے کلر سیمائیاں جو ہم نے اچھے سے کوک ہو چکی ہیں دس سے پندر منٹ لگے تھے ہمیں اسے کوک کرنے میں اب ہم اس میں کسٹرڈ ایٹ کریں گے چلیں ہم اس میں کسٹرڈ ایٹ کرتے ہیں ایک سکتے ہیں میں نے تھری ٹیبلی سپون سٹرابری فلیور کا کسٹرڈ لیا جسے میں نے ٹو ٹیبلی سپون ملک میں اچھے سے ڈیزولف کر لیا ہے آپ کوئی بھی فلیور کا کسٹرڈ لے سکتے ہیں کسٹڈ کریں تو کسٹڈ آئد کارو کروں یہ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہم نے اور کوک کر رہا تھا کسٹڈ کو اور کسٹڈ اب تھیک ہو چکا ہے ہم زیادہ تھیک نہیں کریں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ کسٹڈ اور تھیک ہو جائے گا جس ہم اتنا ہی اس کو تھیک رکھیں گے اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں کسٹڈ سیوائیاں یہاں ریڈی ہو چکی ہیں اب جس ہم اسے روم ٹمپریچر پہ پندر منٹ تک رکھیں گے جیسے ہی یہ کول ڈاؤن ہو جائے روم ٹمپریچر پہ پھر ہم فریج میں رکھیں گے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے چل ہو جائے ہم آگے کا اس ٹیپ کریں گے کسٹڈ سیوائیاں جو ہم نے ریڈی کریں گے وہ اچھے سے کول ڈاؤن ہو چکی ہیں ہم نے یہ ٹوئنڈی بنٹس کے لیے اس کو فریج میں رکھا تھا اب ہم اس میں فروٹس ایٹ کریں گے بنانا لیا ہے جسے میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور اس میں میں نے ون اپ پی لیا ہے جسے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کی جو اسکین تھی وہ ہم نے ریموف کر لیا ہے اب جس ہم یہ فروٹس سب اس میں ایٹ کر دیتے ہیں کسٹڈ سیوائیوں میں ہاف کپ اس میں ہم گریبز ایٹ کر دیں گے اور ہاف کپ اس میں میں نے فروٹ کوکٹیل لیا ہے یہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے یہ ایٹ کر دیا ہے کوئی بھی سیزنل فروٹ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں ہمیں فروٹ کسٹڈ سیوائیوں جو آج ہم بنا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے اچھے سے اب مکس کر دیتے ہیں بہت ہی یمی یہ ڈیزرٹ ریڈی ہوتا ہے اور بہت ہی لو بجرڈ ڈیزرٹ ہے کوئی بھی گیسٹ آئے اچانک سے تو آپ یہ ڈیزرٹ ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی جلدی یہ ریڈی ہو جاتا ہے چلیں اب ہم اسے اوپر سے تھوڑا گانش کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فروٹ کسٹڈ سیوائیوں کو گرائپس اور بانانا سے اسے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا میں نے روح افسرے لیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا ساکت سے اور لکھ زبردست ہی آجائے اسے میں نے آلمان اوپر سے سپرنکل کر رہے ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی نرڈ ساپ سپرنکل کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں فروٹ کسٹڈ سیوائیوں ڈیزرٹ جو آج میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے کتنی زبردستی اس کی لکھ آئیے ٹیسٹ میں بھی بہت ہی یمی بنتا ہے اور بہت ہی کوئیک بننے والا یہ ڈیزرٹ ہے اگر ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل مہوش کی کوکنگ بیکنگ کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ